موسیقی 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 ہے اس کی وجہ سے بھی کینسر ہوتا ہے زیادہ جنگ فوڈ کا سیون جو کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کینسر سے گرست ہو سکتے ہیں شراب کا سیون کرنا ایل کو ہلاگا لیتے ہیں تو بھی آپ کوئی بیماری ہو سکتی ہے لگاتار آتوں میں سمسیا کا آنا بھی کینسر ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہونا بھی کئی بار اس کی وجہ بن سکتا ہے تو چلیے اپنے شو کی شروعات کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایکشن کینسر ہسپیٹل کے کینسر سپیشلیس راجیس جین موجود ہیں سواغت ہماری خاص کائکر میں ہم بات کریں گے ایکشن کینسر ہسپیٹل کے کینسر سپیشلیسٹ ڈاکٹر راجیس جین سے جن سے ہم جانیں گے کینسر کے بارے میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گی ہمیں ڈاکٹر راجیس جین کے بارے میں کیروکی کینسر سپیشلیسٹ ہیں اور کینسر کو لے کر کافی لوگوں کو آویر بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو اس سے بچائے بھی ہے کوشش ان کی لگاتا رہتی ہے کہ وہ اس شیط میں لوگوں کو کافی ہلپ کریں اور آگے بھی لوگوں کو اس سے کافی فائدہ جو ہے ملتا رہے گا چلیے شو کی شروعات کرتے ہیں اور ڈاکٹر راجیس جین سے ہم یہاں جانیں گے کہ آخر جو کینسر ہے وہ کیا ہوتا ہے میں چاہوں گے آپ درشا کو بتائیں دیکھیں کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری میں ہمارے شریر کی جو یونٹ ہے جیسے کی ہم جسے سیلز کہتے ہیں جیسے بیلڈنگ بنانے میں ایٹے ایک یونٹ ہوتی ہے اسی طرح بہت لاکھوں کروڑوں سیلز بن کے ہماری بوڈی بنتی ہے تو جو سیلز ہوتی ہے اس کا ایک نیچر ہوتا ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ اس طرح وہ انورت ڈیوائیڈ ہوتی رہتی ہے اور ڈیوائیڈ ہوتے 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 ایک سٹیج آتا ہے تب وہ ڈیویڈ رک جاتا ہے اور جب وہ ڈیویڈ رک جاتا ہے اس کے بعد وہ پرانی سیلز عام طور پر مر جاتی ہے اور اس کی جگہ نئی سیلز آتی ہے اور جو نئی سیلز آتی ہے اور پھر ڈیوائیڈ ہوتی ہے ایک سٹیج پہ جا کے وہ مر جاتی ہے پھر نئی سیلز آتی ہے یہ پروسس جو سیل ڈیویڈ کا ہے یہ کنٹینویس چلتے رہتا ہے اور نیو سیلز آتی ہے پرانی سیلز مرتی رہتی ہے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری میں کسی بھی آرگن میں یہ سیل ڈیویزن انٹرپٹیٹ ہوتا رہتا ہے ارثات یہ سیل ڈیویزن سٹاپ نہیں ہوتا ہے اور آپ کلپنا کریے کہ کوئی بھی بوڑی کے آرگن میں اگر یہ سیل ڈیویزن ہوتا ہی رہے گا تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اسنکھ سیلز ہمارے اس آرگن میں اکھٹے ہو جائیں گی اور وہ اکھٹے ہو کے انفرسٹرکچر اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا اسی کو کینسر کہتے ہیں تو یہاں پر ڈاکٹر راجیش جین نے بتایا کہ آخری کینسر کیا ہوتا ہے آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا درشا کو آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اگر کینسر سے جوڑی کسی بھی بارے میں جانکاری چاہتے ہیں تو ہمیں فون کریں ہمارا فون نمبر ہے اس نمبر پر آپ فون کریں اور ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر راجیش جین سے کینسر کے بارے میں آپ جانکاری لے سکتے ہیں صلحہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی ایسا نظر آتا ہے یا کینسر کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کریں ڈاکٹر راجیش جین آپ نے بتایا کینسر کیا ہوتا ہے ہمارے درشاکوں نے بھی یہاں پر سنا کی یہ کینسر کیا ہے آخر کینسر کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے دیکھئے کوئی بھی چیز کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ہم جانیں گے نہیں تو اس کا علاج نہیں کر پائیں گے نہ ہی ہم اس کو روک پائیں گے اگر ہم تقریباً 100% کینسر کی بات کریں تو اس میں 30% لگ بک کینسر ایسے ہیں جن کا کوز ہمیں پتا نہیں ہے کیوں ہوتا ہے اس لیے اس کو پریونٹ کرنا بھی پوسیبل نہیں ہے لیکن 65-70% کیسے اس کینسر کے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوز ہمیں پتا ہے جن کا کارن ہمیں پتا ہے تو ان کارنوں کو اگر روکیں تو کینسر بے روک لگا ہی جا سکتے گے بلکل ماں پہتا ہے آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گی بلکل ہم اسے کارن کی وجہ میں جانیں گے کہ آکے کس بجھے سے کینسر ہوتا ہے ہم آشتر کالر جو چکے ہیں دلی سے سنیل سنیل سواگت ہے ہمارے خاص کایکن ڈاکٹر لائیو میں آپ کا جی میرا سوال ہی ہے کہ میری قریبی رسیار ہیں انہیں کینسر تھا اب ان کی کیمو تھرپیس پوری ہو جاتا ہے کتنا چانسے کی پھر سے وہ ہو سکتا ہے ایسے کئی معاملے میں میں نے نیسے پر اس میں بھی پڑھے تھے کہ پھر سے ہونے کی چانسے بھی رہتے ہیں تو سر سے یہ ہی جانا چاہوں گا میں اس بارے میں کیا چانسے ہیں ابھی بھی کیمو تھرپیس کا پرسزن وہ پورا کر لیا ہے دیکھئے کسی بھی کینسر کا علاج کرنے کے بعد ہمیشہ چانسے رہتا ہے کی وہ کینسر واپس آئے لیکن ہر کیس الگ الگ ہوتا ہے الگ الگ سٹیجز ہوتی ہے الگ الگ کینسر کے ٹائپ ہوتی ہے کینسر کوئی ایک ڈیجیز نہیں ہے کینسر is a group of ڈیجیز ہزاروں قسم کے کینسر ہوتے ہیں الگ الگ سٹیج ہوتی ہے تو آپ کا پیشنٹ اس پیشنٹ کو کیا کینسر ہے کیا اس کا سٹیج ہے کیا اس کا exact treatment ہوا ہے کونسی سب ٹائپ کا کینسر ہے اور کونسی grade کا کینسر ہے اس کو دیکھ کے ہی بتایا جا سکتا ہے جانسے ہوا پس ہونے گے عام طور پر کوئی بھی کینسر ہو irrespective of the organ کہیں سے بھی ہو ان میں depending on the stage depending on the type of cancer depending on the type of treatment recurrence کے چانسے ہوتے ہیں آپ کے کیس میں کتنے پسند چانسے یہ ایسے کہنا مشکل ہے تو ہمارے ساتھ سنیل جوڑے ہو تھے جنرے نے پوچھا یہاں پر کینسر کے چانسے کو لے کہ ایک بار treatment یہاں پورا ہو تھیرپی جو ان کو دی جا رہی ہے فیلحال اس کے بارے میں جانکاری ملی ڈاکٹر ہم یہاں جان رہے تھے آپ نے کہا کہ کسی بھی بیماری کے بارے میں پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ وہ کس بجھا سے ہوتی ہے تو کینسر کیوں ہوتا ہے آپ ہم بتا رہے تھے ہم جانا چاہیں گے آگے جی ہاں دیکھئے کینسر جو جیسا میں نے کہا 30% cases میں کارن نہیں پتا ہوتے بر 70% cases جو کارن ہوتے ہیں سب سے کارن کارن طبق ہے وہ بھلے ہی کسی بھی روپ میں ہو وہ smoke کے روپ میں ہو جیسے بیڑی ہو cigarette ہو اور pipe ہو یا hookہ ہو چلم ہو یا سگار ہو تو smoke کسی بھی روپ میں ہو smoke less جو طبق ہے وہ بھی ہے جیسے گھٹکا ہے پان مسالہ ہے یا جردہ ہے تو طرح طرح کے روپ میں tobacco ہوتا ہے basically smoke less تو tobacco ہر طرح کا cancer عام طور پر کرتا ہے مکھے طرح طبق کا cancer کرتا ہے گلے کا cancer کرتا ہے food pipe کا cancer کرتا ہے even breast cancer میں بھی tobacco کا رول ہے urinary bladder کے cancer میں بھی tobacco کا رول ہے سب سے important lung cancer میں بھی tobacco کا رول ہے تو بہت سارے cancer ہیں ہمارے بوڈی میں جن میں tobacco cancer کرتا ہے یہ سب سے مکھے کارن ہے دوسرا کارن اگر ہم سوچے تو شراب ہے alcohol کا سیبن جیسے liver cancer ہوتا ہے stomach cancer اس کی وجہ سے ہوتا ہے isophagus cancer اس کی وجہ سے ہوتا ہے تیسرا کارن کچھ infections ہوتے ہیں جس کی وجہ سے cancer ہوتا ہے جیسے hepatitis virus کی وجہ سے liver cancer ہو سکتا ہے یہ سب سے common human papilloma virus ایک ہوتا ہے جو کہ محلاؤں میں سروکس میں انفیکشن ہوتا ہے یوٹرس کے مو پہ تو human papilloma virus سے سروکس cancer ہوتا ہے اسی طرح اس کے علاوہ اگر ہم سوچے تو اور بہت ایمپورٹن چیز لائف سٹائل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کان پان ہمارا موٹا پا ہماری لیک اف ایکسرسائز تو اس طرح ہمارا جو آج کل جیون شہلی جو ہے جیادہ ہم وصایو جانگر کریں گے fat containing foods اگر کائیں گے junk foods کائیں گے exercise نہیں کریں گے ہم fruits and vegetables نہیں کائیں گے تو اس طرح کی ہم اور ہم ڈاکٹر لائف سٹائل جتنی چینج ہو رہی ہے اس کا کافی افیکٹ بہتا ہے cancer کے لیے بالکل یہ بھی انشاء ہے یوگیش شرما ہمارے ساتھ کالر جو چکے ہیں اس وقت فون لائن پا یوگیش جی سواگت ہمارے خاص کائکرب میں آپ کا جی thank you جی کیا جانا چاہتے ہیں یوگیش جی آپ جی مجھے hello ہاں جی بتائیں جی ڈاکٹر آپ سے جاننا ہے کہ کچھ سرجرید ہوگی ہیں کیا ان کے بعد بھی کچھ ایسی سمبھاؤنائیں ہوتی ہیں cancer کی دیکھئے cancer کا جو علاج ہوتے ہیں ہم سرجری سے بھی کرتے ہیں اور کیمو ترابی سے بھی کرتے ہیں ریڈیو ترابی سے بھی کرتے ہیں لیکن cancer کا جو علاج ہے یہ ایک multi-modality treatment ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف cancer سے ہی اس particular روگی کا علاج ہو جائے گا تو ایک tumor board ہوتا ہے جس کے اندر سارے ڈاکٹر سے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں radiation کے ڈاکٹر کیمو کے ڈاکٹر surgery کے ڈاکٹر سارے بیٹھ کے ایک پلان کرتے ہیں کچھ cancer کو صرف surgery کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کچھ cancer کو صرف کیمو ترابی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کچھ cancer کو صرف ریڈیو ترابی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کچھ cancer کو combination therapy سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آج کل جو treatment ہوتا ہے وہ multi-modality treatment ہے عام طور پر ان میں دو یا تین طرح چار طرح کی treatment کو ملا کے کرتے ہیں جس سے results اچھا ہوتا ہے چلیے سنیل مات پڑی گا یوگیش آپ کو پتہ چل گیا کی کس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کتنا فرق پڑتا ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر جو چکے ہیں رام رام سواغت ہمارے خاص کائکر میں آپ تاں جی رام کیا جاں ہمارے ڈاکٹر ساتھ سے جاننا چاہ رہا ہوں کی میرے کچھ پہلے پیٹھ میں درد ہوا تھا پھر میرے کچھ ٹیسٹ ہوئے میرا کو ٹیسٹ ہوئے خیلے پیٹھ میں درد ہوا ہے میرا لانسٹ میں ٹیسٹ کو ہوتا ہے ایف این ایسی تو میں کوئی ڈاکٹر نے کہا کئی کوئی بھی ٹیوبر کلوسیس کینسر میں نہیں بجلتی ہے اگر آپ کو ٹیوبر کلوسیس ہے تو ٹیوبر کلوسیس کیا دبا لیں پرکر کمپلیٹ انٹی تیوبر کلر ٹریٹمنٹ آپ لیں آپ کو اس کی وجہ سے کینسر نہیں ہو سکتا لیکن کینسر سے کوئی ایمیون نہیں ہے کوئی بھی بیٹی تو آپ یا کوئی بھی بیٹی ہو جو چالیس ورسے ادھیک ہے اس کو سال میں ایک بار کینسر کے لیے جہاں کرا لینی چاہیے جہاں تک آپ کے اس پٹیکولر سوال کا انسر ہے اس کا انسر ہے کہ آپ کو ٹبرکلوسٹ کی وجہ سے کینسر نہیں ہوگا تو یہاں پر ہمارے ساتھ لگتا ہے ہمارے درشک جڑ رہے ہیں ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے کینسر کیا ہوتا ہے یہ بیماری کیوں ہوتی ہے اور آگے ہم یہ بھی جانیں گے کہ کتنے سٹیج ہوتے ہیں کینسر کے اگر کومن پپل ہیں یعنی سامان روپ سے اگر ویقتیوں کی بات کی جائے تو اگر ان میں کینسر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے کیا سیمٹمز ہوتا ہے ان تمام پہلوں پر نظر ڈالیں گے لیکن یہاں لکھیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے خاص کارکرم ڈاکٹر لائیو میں پھر آپ کا سواغت ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہے یہاں پر کینسر سپیشلیسٹ ڈاکٹر راجیش جین جن سے ہم بات کر رہے ہیں کینسر کو لے کر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کینسر کیسے ہوتا ہے لائف سٹیل ہماری اتنی زیادہ چینج ہو رہی ہے جس کا سب سے زیادہ خامیازہ یہاں پہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے اور ہم کئی طرح کی بیماریوں سے یہاں گرست ہو جاتے ہیں پھرار آگے بھی ہم بات کریں گے کینسر کو لے کر اس وقت ہمارے ساتھ کالر کلدیب سنگھ جو چکے ہیں گروگرام سے کلدیب جی سواغت ہے ہمارے خاص کارکرم میں چلی ہمارے سمپکھ نہیں ہو پایا لیکنے لگتا ہے ہمارے درشک ہم سے جڑ رہے ہیں اور کینسر کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں تو ڈاکٹر راجیش جین جی ہم بات کر رہے تھے کی کینسر کیسے ہوتا ہے تو آپ نے بتایا کہ کافی کچھ ہمارا فرق جو پڑھتا ہے وہ لائف سٹائل کو لے کر خان پان کو لے کر کافی اس کا فرق پڑھتا ہے اور کینسر جیسی بیماری ہو جاتی ہے اب ہمیں جان چاہیے کہ آخر کینسر کی کیا سٹیج جو ہے جو ہے یہاں پر ہوتے ہیں اس کے بارے دیکھیں سٹیج کا مطلب کینسر کتنا پھیلا ہوا ہے اس کو سٹیجنگ کہتے ہیں اور الگ الگ کینسر کے الگ الگ سٹیجنگ ہوتے ہیں ایک عام کومن کینسر جیسے بریش کینسر ہے اس کا ادھارن لے کے ہم سمجھیں کسی بھی محلہ کے اس تن میں اگر کینسر کی گانٹ ہوتی ہے وہ گانٹ اگر دو سنٹی میٹر سے چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم سٹیج ون کہتے ہیں وہی گانٹ اگر دو سنٹی میٹر سے بڑی ہو جائے یا اس کے بغل میں جس کو ایکزیلا کہتے ہیں آرم پٹ کہتے ہیں بغل میں بھی گانٹیں آ جائیں تو اس کو ہم عام طور پر سٹیج ٹو کہتے ہیں اسی طرح اگر وہ گانٹ فوڈ جائے اس سے کھون نکلنے لگے گھاو بن جائے تو وہ سٹیج ٹری ہو جاتی ہے یہ لے مین کے لیے میں سمجھا رہا ہوں اور یہی کینسر اگر بریش سے نکل کے اگر لنگس میں چلا گیا یا لیور میں چلا گیا یا بونس میں چلا گیا یا برین میں چلا گیا تو اس کو سٹیج فور کہتے ہیں جس طرح کینسر جتنا کم ہوتا ہے جتنا لوکلائزد ہوتا ہے اس کو ارلی سٹیج ہے سٹیج ون ہے پھر سٹیج ٹو ہوتا ہے اور جیسے سے بڑھتا ہو تھری اور سٹیج فور is the last stage تو عام طور پر سولیڈ کینسر جو ہوتے ہیں اس کے چار سٹیجز ہوتے ہیں اور یہ بریش کینسر کے اگزامپل دیکھیں میں نے سمجھانے کی کوشش کریے کہ سٹیجز کیسے کی جاتے ہیں چلیے درکٹر نے ہمیں بتایا درشکو کی یہاں پر کینسر کی سٹیج کتنے ہوتے ہیں اور کینسر کی شروعات ہوتی ہے اور جو فورت اگر سٹیج کی بات کی جاتے ہیں وہ last stage ہوتا ہے تو پیکوشن کافی ضروری ہے اور کینسر سے جتنا دور رہیں وہ سب کی صحت کے لیے اچھا ہے درکٹر اب ہم بات کر رہا تو ہم یہ جانا چاہیں گے اگر ہم سمانے وقتی پروشیاں محلہ کسی کی بھی بات کریں اگر اسے کینسر ہے کسی بھی طرح کا تو کیا سمٹمز ہوں گے کیسے ہم جان سکتے ہیں کہ آخر اس کی شروعات ہے لیکن جیسا میں نے پہلے آپ سبی کو کہا کہ کینسر سے کوئی ایمیون نہیں ہے کسی کو بھی کینسر ہو سکتا ہے راجہ ہو یا رنگ ہو کسی کو بھی کینسر ہو سکتا ہے ایک عام آدمی جس کو کوئی difficulty نہیں ہے normal life جی رہا ہے اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں اگر اس کو ایسے سمٹمز ہیں تو اسے کسی ڈاکٹر کو اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی جانچے کرا لینی چاہیے فور اگزامپل کسی بھی مہیلہ کو اگر بریسٹ میں گانٹ ہو جائے تو ساری بریسٹ کی گانٹھیں کینسر نہیں ہوتی ہے لیکن اگر گانٹ ہو جائے بریسٹ میں تو وہ جا کے کم سے کم چیک اپ کروالے کی کہیں وہ گانٹ کینسر کی تو نہیں ہے کوئی مہیلہ اگر پیتالیس پچاس کی عمر کے بعد جب ان کا مینوپوز ہو جاتا ہے جب ماسک درم بند ہو جاتا ہے ماسک درم بند ہونے کے سال بعد چھے مینے بعد دو سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد تیس سال بعد کبھی بھی واپس اگر بریڈنگ شروع ہو جاتی ہے نیچے سے تو اس کو یوٹرس کا کینسر ہو سکتا ہے کسی بھی بیٹی بیٹی اگر ایسا ہے جس کو اچانک بھوک ختم ہو گئی ہے بہت زیادہ بھوک ختم ہو گئی اس کی پسلے مہینے دو مہینے میں کارن پتہ نہیں کیوں ختم ہو گئی اس کو ہو سکتا اندر کہیں کینسر ہو کسی بھی بیٹی کا دو چار چھے مہینے میں بہت زیادہ ویٹ لوس ہو گیا انیکسپیکٹڈ ویٹ لوس ہو گیا بینہ کسی کارن کے اس کو جانچ کرا لینی چاہیے کہیں اس کو کینسر نہیں ہے کوئی بھی بخار اگر ہو تو وہ لانگ ٹائم اگر بخار چل رہا ہوں آپ نے بہت سارے ٹیٹمنٹ کر لیے بہت سارے ڈاکٹرز بدل لیے بہت بخار ختم نہیں ہو رہا ہے تو کینسر کی جانچ کرا لینی چاہیے اسی طرح بلیڈنگ کا ہونا ٹٹی کے راستے پیشاب کے راستے مینسٹریشن کے راستے ناک سے گلے سے خاسی کے ساتھ اُلٹی کے ساتھ کہیں بھی اگر بلیڈنگ unexpected without any reason بلیڈنگ ہوتی ہے تو کینسر ہو سکتا ہے اس پہ ضروری بات میں بتا دوں لیٹن کے راستے جب کسی کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو سمجھتا ہے مجھے پائلز ہو گیا آپ خود ڈیاغنوسیس نہ کریں کیونکہ لیٹن کے راستے سے بلیڈنگ ہونے مطلب ریکٹم کینسر بھی ہو سکتا ہے پائلز بھی ہو سکتا ہے تو جانچ کرا کے کم سے کم دیکھ لیں کہیں کینسر نہ ہو اگر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کالے تیل سبی کو ہوتے ہیں کالے تیل لیکن کسی کا کالا تیل اگر ایسا ہے جو کہ کئی سالوں سے ہے اور وہ کالا تیل اچانک بہت جیدہ دارک ہو گیا بہت جیدہ کالا ہو گیا اس کی سائز بڑھ گئی اس کے اندر سے بلیڈنگ ہونے لگی تو وہ کم سے کم کینسر کی جانچ کروالے اچھے ڈاکٹر سے جانچ کروالے اگنور نہ کریں سب سے بڑی پروبلم اگنورنس ہے کسی بھی سیمٹم کو اگنور نہ کریں در جگو آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر جو سیمٹمز بتایا ہیں اگر لوگوں کو ہوتے ہیں کینسر تو سیمٹمز کیا ہوتے ہیں اگر اس طرح کہ کئی بھی کوئی بھی سیمٹمز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اگنور نہ کریں کیونکہ اگنور کرنے سے ہماری بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور بعد میں کافی پریشانی ہوتی ہے تو اس کیسی بھی تک سیمٹمز نظر آ رہے ہیں تو ڈاکٹر سے جا کے کنسرٹ ضرور کریں ایک کالر ہمارے سارے جو چکے ہیں مکیش نئی دلی سے مکیش سواغت ہے ہمارے خاص کا ایکم ڈاکٹر لائیو میں آپ کا مکیش عواز پہنچ رہے ہیں آپ تک یا سر جی کیا جاننا چاہتے ہیں سر ابھی میرے پاپا کو کینسر بول دیا ہے تو اس میں یہ دربین سے دیانچ کی تھی نا تو اس کے بارے میں انہوں نے ایدھر ایمز میں ریسر کر دیا جی تو یہاں پہ بھی میرے کو دھککے کانے ہی پڑ رہے ہیں پین کیار مینے ہو گئے ہیں تو آپ کیا جی ہاں جی تو ان کے بلائٹر میں موکیش آپ کیا جاننا چاہتی ہیں تو یہ آپریشن ہوگا یا مطلب دوائیں سے ٹھیک ہو جائے گا دیکھئے کوئی بھی آپریشن سے ہوتا ہے یا دوائیں سے ٹھیک ہوتا ہے یا سکھائی سے ٹھیک ہوتا ہے یہ مریض کو دیکھ کے اس کے پیپرز دیکھ کے تب سمجھ میں آتا ہے کی اینڈوسکوپی سے کون سے کینسر کا پتا چلا ہے اسٹومک کینسر کا پتا چلا ہے یا گلے کی کینسر کا پتا چلا ہے تو پوری ڈیٹیل جانے بھی نہ یہ کہنا مشکل ہے یا غلط بھی ہوگا کی کیسے علاج ہوگا ایک بار مریض کو دیکھیں تو ہی بتا پائیں گی تو چلی موکیش جی یہاں پر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں آپ اور آپ کو پھر پتا چل جائے گا کیسے یہ ٹھیک ہوگا فلاہر آج اپنے خاص کائیکم ڈاکٹر لائی میں ہم بات کر رہے تھے کینسر کو لے کر کینسر کیسے ہوتا ہے اس کی سٹیجز کیا ہوتے ہیں کیسے اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اور کیا کچھ یہاں پر ہمیں پرکاوشنس لینا چاہیے ہماری سٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر راجیز جین جو کی کینسر سپیشلسٹ ہیں وہ یہاں موجود ہوئے اور ہمارے تمام جو کینسر کو لے کر یہاں جانکاری تھے ہماری ساتھ ساجہ کیا ہماری ساتھ جننے کے لئے بات کی کینسر کو لے کر کیسے ہوتا ہے اس کے لئے کیا کچھ علاج یا پرکاوشنس رکھنے چاہیے فلال آج ہمارے خاص کائیکن میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوئے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار